عشق محبت عشق محبت عالی حضرت عالی حضرت عشق محبت عالی حضرت عالی حضرت آج کھنٹا گے دانشوران بطن یعنی علماء مشعوراء فکر اور فن صاحبان سخن حاصل انجمن نقطہ دانوں فصیحان اگل سنن ہے عدیب و خطیب زبان و سخن ہے رزا کا چمن سلام علیکم و رحمت اللہ و رکھاتہ جی کون صاحب جی اس پہلے میں بریلوی ہوں سلام کے رواب دے بھی جئے اچھا و علیکم السلام و رحمت اللہ و بریلوی مرحبت اللہ اللہ پاک کرم ہے آپ کی دعائیں ماشاءاللہ بڑی ریسرچ کرتے ہیں بہت ہاں حضرت اس دور میں بڑے شیطان موجود ہیں اور تو بھئی کال کر دیتے ہیں اور اٹھتے سکھے سوال رٹ کے لکھاتے ہیں سبقیات کے آتے ہیں جی جی تو میں تو مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ پوچھ لیا جائے جی 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 کیونکہ وہابی دیوندی شیعہ قادیانی خارج یہ سب اسی دور میں اس ٹیم ایک جگہ موجود ہیں جی جی صحیح کہنا ہے صحیح فرما رہا ہے نہیں ان کا دفاع بھی کیا جائے اور ماشاءاللہ بہت محنت بھی کر رہے ہیں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین سم آمین اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلام یہ میرا وارس اپ نمبر ہے آپ جیسا چاہیں مجھا آپ بتا دیجئے میں آپ کا خادم ہوں اگر آپ کہیں گے آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں ہر وہ اہل ایمان جو اپنے ایمان کے حفاظت کرتا ہے اور دوسروں کے ایمانوں کے حفاظت کر رہے ہیں اور میرے لئے تو وہ بھی میرے سر کا تاج ہے جو خود اپنے ایمان کو بچاتا ہے اپنے ایمان کے حفاظت کرتا ہے شیطانوں سے دور رہتا ہے وہ تو ہے ماشاءاللہ انہی لوگوں کے لئے میرے دل میں جگہ ہے باقی شیطانوں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے میرے دل میں بھی یہی ہے الحمدللہ میں اور لوگوں کو اتنا سناتا ہوں حضرت کہ ان کے پسی نہ چھوڑ جاتا ہے ماشاءاللہ اہل ایمان ماشاءاللہ ان کے تو تازم ہمارے دلوں میں ہیں کیونکہ اہل ایمان قدر کے لائق ہے قدر والا ہے بے شک اور اس کی تازم کی ہی جائے گی کیونکہ وہ اللہ کی نبی کا معنی میں والا ہے اور جو اللہ کی نبی کی تازم کرے وہ ہمارا ہے بے شک بے شک ٹھیک ہے تو مرسن بھائی آپ ریسرچ کر لیجی اس کے معاملے میں پھر مجھے آپ ہو سکے تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیونکہ مجھے ہڑی کمچوز ہو رہا ہوں میں مفتی صاف سے لے کے دیتا کیونکہ تیکھی یہ علم دریہ ہے اور ہر کس کا نہیں پتا رہتا کہ کونسی چیز کہاں پر چھپی ہے یا موجود بھی ہوتی ہے میرے پاس تب بھی کبھی کبار مجھے نہیں مل پاتی ہے تب بھی میں ایسا ہی کرتا ہوں کہ جلدی سے اگر کہیں سے مل جائے پھر مطلب لے کے وہ دے دیا جائے بہت سارے بھائی مجھے کال کرتے رہتے ہیں حوالوں کے لیے جتنا بھی ہوتا ہے جتنا بھی میرے بس کا رہتا ہے انشاءاللہ کرتا ہوں خدمت کے خلق بھی بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس کو بھی جزا عطا فرمائے گا انشاءاللہ جواب کام کر رہے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ مطلب ان کو یہی نہیں پتا ہے کہ اسلام کیا ہے اسلام کے اگر پتا حق خانت معلوم ہو جاتی تو وہ بھی یہ کام کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند کیا اس معاملے میں آپ کو اس کا حصہ دیا تو آپ کو اس کو بڑا حصہ سمجھنا چاہیے اپنے لئے بڑا حصہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کو چنا یعنی حضور الحمدللہ میں تو اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کیونکہ میرے یہاں بہت سارا فطور فیلہ ہوا ہے کہا کے رہنے والے حضور آپ میں ادھر رامپور کاشیپورانگا سے ہوں ہمارے گاؤں کا جو ماحول ہے جو ہمارے گاؤں کے حالات ہیں بہت زیادہ خستہ حال ہیں سلح کلیوں نے ہمارے گاؤں کے حالات خراب کر کے رکھی ہے مطلب ہاتھ بات کہتے ہیں تو تیار نہیں ہے مذہبوں سے دشمنانے رسولوں سے رشتہ داری کرتے ہیں یہی تو اب ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے اور وہی ہے کہ پیسے کا لالچ دنیا کا لالچ ہے کچھ پیسے کا لالچ نہیں دنیا کا لالچ ہے اسے میں پڑ گئے ہیں انہیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہے کیا کیا کرنا ہے آگے کیا نہیں اللہ تعالیٰ بس محفوظ رکھے یہ تو یہ پوری دنیا کہہرہ دیکھتے لوگ بات کرتے ہیں یہی بات ہے ماشاءاللہ آپ ایک شیر نکلے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ شیر تو نہیں ہوں حضرت بس ایک اتنا سا قاتب ہوں اتنا سا انسان ہوں وہ تو آپ کی آجزی ہے نہیں حقیقت یہ ہی ہے ہمارے لئے آپ شیر ہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے آپ کو سلامت رکھے آمین سم آمین آپ کہاں سے ہیں میں بریلی سے ہوں بریلی خاصی بریلی سے ہوں یہ گاؤں پڑھتا ہے وہاں پر چندپور چندپور جی جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام آمیر رضا ہے آمیر رضا ماشاءاللہ یہ ممبئی میں پڑھتا ہوں اچھا اچھا پڑھ رہے ہیں آپ جی حضرت میں پڑھ رہا ہوں جا پڑھ رہا ہوں میں آلم پورس کر رہا ہوں اس سال نائبی دورہ تھا اگلی سال وہ دورت الحدیث ہے سبحان اللہ تو حضرت بہتر تو یہی ہوگا پھر جیسے آپ اپنے ساتھیوں سے یا پھر اپنے جو اساتھی جو استاد ہیں ان سے معلوم کر لیں پوچھ لوں گا انشاءاللہ وہ ایسے بات نہیں تھی اور مجھے بھی اور مجھے بھی بھیجنا ہے وہ یہ تھا نا کہ آپ ایک مناظر تھے میں تو مناظر نہیں ہوں آپ نے مسئلہ کے حکانیت تو ساتھی بتاؤں بس یہ آپ کے روزانہ یہ بات گزرتی رہتی ہوگی لوگ ایسے آتی رہتے ہوں گے جو ٹھوکر ہیں مطلب آپ ان کو پھٹکات مارتے ہوں گے ان چیزوں سے اس رسول میں سمجھاتے کہ ہوگا شاید ہاں حضرت الحمدللہ دنیا کا کوئی دیوندیہ سا پیدا ہی نہیں ہوا جو اس ناچیز کر کے اپنا آپ کو حقیقت کر کے چلا وہ تو ہم نے ایڈیو اگر آپ کے سنی ہے تو اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ کتنے بڑے چرابیں ماشاء اللہ مگر میں مناظر اپنا آپ کو کہلا ہوں تو یہ میری عوقات نہیں ہے کیونکہ میں مناظر نہیں مناظر کے لیے بہت سارے علم کا ہونا ضروری اور وہ میرے پاس ہے نہیں نہیں جو با محابرہ آپ کو مناظری کہا جائے گا خیر ہے حضرت اسطلاحی طور پر اسطلاحی طور پر اگرچہ لوگ بھی طور پر نہ کھائے جائے تو آپ کی عرضی ہے لیکن اسطلاحی طور پر آپ کو ایک مناظری کہا جائے گا اگر آپ کو پہچانا جائے گا تو ایک مناظر سے ہی پہچانا جائے گا نہیں حضرت ایسا کچھ بھی نہیں ہے بس یہ ہے کہ ایک جذبہ ہے ایک شوق ہے ایک دل کی لگی ہے لگن ہے چیزی ایک ہوتا ہے دل لگی ایک ہوتا ہے دل کی لگی شکت تو دل لگی اور ہے اور دل کی لگی اور ہے دل کی لگی زبا گھری ہے ہاں بہت بار لوگ تانہ دیتے ہیں شیطان چینل چلات کام کرتا ہے اس معاملے میں تنہا ہی ہیں کہ آپ کو کوئی اور بھی شریک ہے اس میں ہاں فیلحال میں یہاں پر تو اپنی جگہ پہ تو میں الحمدللہ تنہا ہوں تنہا ہے اچھا جی باقی جیسا میں چاہتا ہوں بہت کم لوگ اس جو ہے ذہنیت کے ہیں حالانکہ گاؤں میں بھی ہیں کافی سارے لوگ جو محبت کرتے ہیں جو اہل سنت عقائد سے ہیں بہت سے لوگ ہیں مگر بلکل ایک دم سے تنہا ٹن والی عادت کسی میں نہیں ہے کوئی رشتہ داری نہیں بھا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے چند لوگ ہیں ایسے جو الحمدللہ مطلب ہے اپنے ایک بات یہ ہے کہ عدمی علم کی ورہ سے زیادہ ہے حضرت عدمی علم کی ورہ سے اگر علم ہوتا اصل پہ ہمارے گاؤں کا معاملہ ہی عجیب ہے اچھا ایک ایک رشتہ دار ہے یہاں ہاں جی جی تو اسی لئے تو قرآن پاک نے منع کیا نا ان لوگوں سے رشتہ داری مت کرو حضور نے منع کیا ان لوگوں سے جی جی ان کے ساتھ تو اٹھنا ویٹنا سب حرام ہے ہاں تو اسی لئے منع کیا جی ابھی منافقین چال چلتے ہیں ہاں ان پہ پہلے پارے کی آیت کریمہ فٹ ہوتی ہے ہم پہلے پارے میں تو ایک دو آیتیں نہیں ہیں کافی آیتیں کافی آیات آیات ان کے فٹ ہوتی ہیں حضرت بے شک پورا آٹھ آیتیں ان کے لئے مومنوں کے لئے لگ دیا ہے کافروں کے لئے لگ دیا ہے اور مومنوں کے لئے لگ دیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ جذبہ ہے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ سے آپ ہمارے لئے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو آئی میں بہت عمل بنائے علم کا پاڑ بنا دے علم کی چٹان بنا دے جو نزدیوں کو شیطانوں کو دشمنانے رسولوں کو ایک سپ ٹھکانے لگانے دھیر لگانے آمین آمین ماشاءاللہ کیا بات بہت اچھا تو حضرت آپ کہاں پڑے تھے حضرت میں تو ان دیو کے بندروں میں بڑھتا تھا پہلے میں انہیں لوگوں سے نکلا ہوں آجھا چا نہیں میں نے سنا تھا یہ مار آمین 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 نہیں حضرت میں کچھ نہیں ہوں میں غیرے آلیم ہوں میں زیرو بٹا سناٹا ہوں آمین نہیں حقیقت یہی بات ہے بھڑے یار آجزی والے الفاظ ہیں آپ کے بہت ساتھ مطلب جب آپ مناظرہ کرتے تو آپ کا انداز الگ رہتا ہے ہاں وہ ان کے لیے ہاں ان کے لیے بیش ایسا ہونا بھی چاہیے میں تو یہ سمجھاتا کہ آپ ہر کسی سے ایسے ہوں گے لیکن ماشاءاللہ میں مومینوں کے لیے نرم ہوں شیطانوں کے لیے ضرم بیش بیش ایسا ہونا بھی چاہیے حضور بہت اچھا بہت اچھا اللہ تعالیٰ ورسا آپ کی اخلاق کریمہ کو سلامت رکھتے اور ان کے لیے ایک شیر ببر کی طرح آپ کو چڑوانے کی توفیق اتا فرمائے اور الحمدللہ میں اپنے ہر ایک سننی سے اسی طرح بات کرتا ہوں الحمدللہ دل کھول جائے ماشاءاللہ چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا غیر پڑھا لکھا ہو کیسا بھی ہو الحمدلہ جو اپنے ایمان و اقیدی کی حفاظت کرتا ہے مطلب میں جو بولتا ہوں وہ کرتا ہوں یہ نہیں ہے کہنے والے الفاظ کچھ لوگوں کے اور ہوتے ہیں اور کرنے والے کچھ بہت اچھی بات ہاں میں دل سے عزت دیتا ہوں میں خدا رسول کو راضی کرنے کے لئے یہ سب کرتا ہوں کیا بات بے ش Denn یہ سب اللہ رسول کی رضا کی لئے کرتا ہوں ورنہ مجھے تھنکیاں مارنے پیٹنے کی باتیں بہت زیادہ میں کسی شیطان سے نہیں ڈرتا ہوں جس کا دل چاہے وہ آئے اور بات کرے اپنا آپ کو حق پر ثابت کر دیا اگر مجھے غلط ثابت کر دیا تو بیچ ہو رہا ہے بھر کھڑا کر کے کٹو انشاءاللہ مومن کی شانی یہ ہے کہ وہ اپنے جان دے دے لیکن اپنا سر نہ جھکا ہے اور ایمان والوں کے ساتھ ایمان ہاں بات ایمان کی ہے مگر بہت اچھا ماشاءاللہ وہاں سے نکل دیا ہے پولیس والوں نے بھی دھرانے دھمکانے کی کوشش کی لوگ جھوٹے پولیس والے بن کے آئے کچھ لوگ پولیس والوں کا سہارہ لے کے یعنی اپنے دوستوں کا سہارہ لے کے یہاں دھمکانے کی کوشش کی پولیس والا ہو یا کوئی بھی ہو ایس پی ہو کے دی ایس پی ہو کوئی بھی ہو اگر میرے نبی کا غلام ہے تو میرے سرکات آج ہے برنہ جوتے پر بیشک بیشک جہاں نبی کے غلام کی عزت کی جاتی ہے اگر میں غلط ہوں بات کر کے مجھے غلط ثابت کر دے ہاں بات سہی ہے اگر تمہیں غلط لگ رہا ہے کوئی جملہ دے مجھے سجدہ میں سجدہ کیلئے تیار ہوں اگر لیکن وہ ثابت نہیں کر پاتے ہیں ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں چور ہیں ایمان کے لوگوں کے ٹاکو ہے بلکل بلکل خالی لوگوں کو بھٹکاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہاں سے ثابت ہے کچھ ثابت وغیرہ نہیں کرتے ہیں ایک بھی مناظرہ میں نے سنا ہے بہت سارے مناظرے سنیں یہ صرف چیلنج کرتے ہیں کہ یہاں سے یہ ثابت ہے لیکن وہ جب ثابت کرنے کو ہاتھیں تو کئی بتوں کے آیتیں پڑھتے ہیں کبھی کسی کے آیت پڑھتے ہیں لیکن اصل ادھر پہ ٹاپک پہ نہیں آتے ہیں کبھی یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ فرقات بن گئے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے بڑی ہی اخلات ہو رہے ہیں ان لوگوں سے اور ان کی وجہ سے ہمارے سننے صحیح العقیدہ جو ہیں جو مطلب جاہل ٹیپ کے ہیں عوام وہ بہت بھٹکتی ہے اس کی وجہ سے وہ اس مستی ہے کہ ان کی بہت سارے جو ہیں فالوبر ہو رہے ہیں وہ ان کو دیکھتی ہے بس یہ نہیں دیکھتی ہے کہ مطلب حق پر کون ہے اور آپ تو ماشاءاللہ آپ تو خوب جانتے ہوں گی جب آپ مہاں سے نکل کے یہاں آئے اسی لیے الحمدللہ ان میں کا کوئی بھی کسی بھی روپ میں آ جائے کسی بھی انداز مہائے چاہے بڑے کلر چینج کر کے آتے ہیں بڑے سبق یاد کر کے آتے ہیں الحمدللہ اس ناچیز سے جب بات کرتے ہیں سارا سبق بھول جاتے ہیں جو سب معلوم ہیں کہ کہاں سے تبھی کٹنا ہے الحمدللہ میں اس کو پہلے ہی سمجھ جاتا ہوں پہلے اس کو سمجھ لیتا ہوں پہلے میں اس کو سمجھتا ہوں پہلے خاموشے ہی رہتا ہوں پہلے اس کو سنتا ہوں کیا کہنا چاہ رہا ہے پہلے میں اس کو سمجھ جاتا ہوں پہلے وہیں سے لیتا ہوں حضرت میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں حضرت میرا خالی نام لے لیجیے میں اس لفظ کے قابل نہیں ہوں حضرت میں اللہ اکبر جب آپ ہمارے سر کے تاج نہیں ہیں کیونکہ آپ ہمارے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں تو آپ کو عزت دینا بڑا آپ علماء ہیں اور طالب علم بھی اگر کہیں گے تو آپ کی شان بہت نیرالی ہے بہت عالی ہے آپ کی شان تو وہ ہے کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں آپ کے چلنے پر کیا بات ہے بے شک حضور پاک کہتی سے پاک بے شک لیکن نہیں مگر یہ ہے کہ ہمارے اتنا بڑا اہل سنت کا کام کر رہے ہیں اگر آپ کے لئے وہ عزت نہ دے تو ہمارے لئے تو بیکار ہیں میں بہت سادہ سا انسان ہوں بس ایک عام آدمی ہوں تو میرا نام لیں گے تو بہتر ہوگا میرا نام حسن ہے کوئی بات نہیں میرے لئے چل رہا ہے ایسا ہی ہے انشاءاللہ آپ کو اگر چیئے مجھے پھر وہ اچھا نہیں لگے گا ہے نا میں اس لئے آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کا کچھ میں نام بگاڑوں بس یہ ہے کہ آپ مجھے اچھا لگے ماشاءاللہ میں نے یوٹیوب پر سرچ کیا تو آپ کے میں نے ایڈیو سنی تو آپ کا انداز بھی اچھا تھا لوگوں سے بات کرنے کا اور اس میں آپ کو بھڑکاؤ مطلب لوگوں کے لئے کیا تھا میں نے اس میں دیکھا مجھے ایک سرور سے پیدا ہوا اندر تو میں نے کہا بات کرنا چاہیے نور حسن بھائی سے کسی طریقے سے میں سمجھا تھا میں یہ سمجھا تھا شاید آپ بہت بزی رہتے ہوں گے اس بات کوئی شک نہیں ہے تو میں نے کہا میں صبح بات کروں گا اگر وہ بزی ہوں گے تو بعد میں کھول کر لیں گے اور اگر نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ فون اٹھائی لیں گے کیونکہ اپنے ہی ہیں اہل سنت کے ورین بھی ہیں تو انشاءاللہ ان سے بات ہو بھی جائے گی کیونکہ آدمی اسی کو بات شیئر کر سکتا ہے جو اپنا ہوتا ہے اگر وہ گیر ہوگا تو اسے بات شیئر کبھی بھی نہیں کر سکتا اپنے کھول کھول کر بتا سکتا ہے کہ بھائی مجھے یہ پرابلم ہے یہ ہے کہ نور حسن بھائی آپ میرے اتنے قریب ہو گئے میں آپ کے قریب ہو گیا انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ محبت بڑھتی جائے گی اور محبت بڑھی گئی کیونکہ یہ ہر ایمان والی کی محبت آپ کی دل میں اور میری دل میں ہے انشاءاللہ تو بات ہوتی بھی رہے گی تو بس کہنے کا یہ ہے کہ آپ یہ کام کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا اور آپ کو اور اور ڈرنے کے تو بھی بات ہی نہیں آپ تو ڈرتے بھی نہیں ہیں انشاءاللہ لیکن میں کیا آپ کو حوصلہ دوں حوصلہ دینے کے قابل بھی نہیں میں تو بس یہی حضرت میرے لئے آپ دعا فرمائے اور بزرگوں کی دعایں لیتے رہیے گا الحمدلہ اس ناچیز کی آڈیو اگر بزرگ سنتے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے نالیج ایسا ٹھیک ہی تھی ماشاءاللہ بہت نالیج آپ کو آپ کہہ رہے میں عالم بھی نہیں تو کیسے ہوا یوں کہ آج کل جھگڑا تو چلتا ہی رہتا ہے دے مانوں نے ایسا کیا انہوں نے ایسا کیا اور یہ سال شیعتان کہ ہمارے ہزارت پر الزام لگاتے تھے ہمارے اہلی سنت کے اُٹامہ پر الزام لگاتے تھے اس نے ایسا کہہ دیا تو میں نے الحمدللہ بہت ساری کتابیں جمع کی ہیں بہت ساری کتابیں ہیں تو جو ان شیعتانوں نے بات بتائی وہ اس طرح سے بات ہے ہی نہیں جو درمات کے بارے جھوٹ بولا ہے ہمارے سنت کا حصہ دیا ہے الحمدللہ وہ ان کی کتابوں میں آج بھی اسی طرح موجود ہے کچھ کتابوں میں انہوں نے کچھ عبارتیں بدل دیئے مگر باتیں وہی موجود ہیں مگر جن عبارتوں کو انہوں نے بدلا ہے ان کے بدلنے سے اس کا کفر نہیں بدل جائے گا جس نے لکھا ہے بلکل 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 بس اس کو چھپانا چاہتے ہیں جتنا ہائٹ کر پاتے ہائٹ کرتے ہیں جو ان کے بزرگوں نے لکھا ہے بزرگ تو نہیں کہیں گے شیطان بزرگوں نے لکھا ہے جو جو لکھے گئے اس کو چھپانے کوشش کرتے ہیں یہ لوگ بہت زیادہ مگر الحمدللہ یہ میٹھا بنکا ہے کربا بنکا ہے جس طرح بھی بنکا ہے الحمدللہ نور حسن سے اگر بات کرے گا تو پھر یہ آپ نے آپ کو حق پر ثابت کر ہی نہیں سکتا اپنے اکابرین کو حق پر ثابت کر ہی نہیں سکتا بے شک بے شک کسی بھی اندازمہ آ جائے کسی بھی طرح سے آ جائے تو آپ کا اس وقت پھر دل تڑپا آپ نے اتنا کچھ علم اپنے آپ ہی سکھوں کہ ایک عالم بھی اتنا نہیں کر پاتا جتنا کہ آپ کر رہے ہیں آشاءاللہ یہ دل کی طلب ہوتی ہے تو کچھ بھی ہو جاتا ہے ہاں ٹھیک حضرت دعا میں یاد رکھنا ہاں انشاءاللہ یہاں تک کہ جامعی آزرمیسری یونیورسٹی سے بھی کول آیا تھا اچھا آپ کے لئے ہاں ایک بزرگ ہیں وہاں کتابیں لکھتے ہیں کافی بزرگ ہیں انہوں نے بھی میری کچھ آوڈیو سنی انہوں نے بھی کہا کہ بیٹا میں نے تمہاری آوڈیو سنی ہے آوڈیو سن کر پیرا بہت دل خوش ہوا جو تمہارا بات کرنے کا انداز ہے جو گھراو ہے جو تم مطلب گھر گھلاتے ہو بہت ہی اچھا ہے بہتر ہے اور اسی انداز میں جو ہے آج علمہ کو بات کرنی چاہیے کیا بات ہے ماشاءاللہ نہیں آدمی وہ سوچ سمجھ کی کہا انہوں نے کہ اتنی بڑی ہستی نے اتنی بڑی بات کہہ دی کوئی نہ کوئی سمجھا ہوگا انہوں نے سوچا ہوگا کہ ایڈیو میں کیا ایسا انہیں نظر آیا نہیں تو آپ دیکھتے نہیں کافی مفتیوں سے ان لوگوں کے میرے بات ہوئی ہے جی دی ہاں ہر موضوع پر بات ہوئی ہے کسی بھی وہاہبی دیواندی کے چینل پر شکشت نہیں ملے گی موشک موشک یہ تو ہے کہیں کہیں مطلب مار کھا جاتے ہیں جی جی ہر ٹاپک پر آپ کو دیکھا ہے چاہیں وسیلہ ہوئی میں غیب ہو یا حاضر و ناظر ہوں ماشاءاللہ ہر کسی پر آپ نے جیتی حاصل کی ہے اچھا یہ بھی ہے کہ ہمارے گاؤں میں آپ کو بہت سنا بھی جاتا ہے جی جی بہت سنا جاتا ہے تو یہی ہوا تھا ایک دن میرے بھائی سن رہے تھے جی تو میں نے کہا یہ کون ہے والے بہت اچھے مناظر ہیں جی نور حسن نام ہے ان کا میں نے کہا اچھا تو میں نے بھی سننا شروع کر دیا اسی معاملے میں اچھا مجھے لگ گیا اچھا تو پھر میں نے بھی آرمین کا بات کروں گا انشاءاللہ تو اس وقت تو بات ہو نہیں پائی میں جب گھر پہ تھا تو میں جب یہاں پر آیا ایک سال ہو گئی مجھے یہاں پر ابھی بھی ہی پر ہوں ہے رمضان میں ممبئی میں تو پھر میں نے کہا کہ آج خالی ہوں تھوڑی بات کروں دیکھتا ہوں بھئی جواب دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں اور پھر جو بولنے کا انداز ہے کیسے بولتے ہیں کیونکہ اس سے ایک ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنے بڑوں کا ہی دیکھ دے کے کور سیکھ پاتے ہیں ان شیطانوں کو میں بہت اچھے طریقے سے جان پہچان گیا تھا ان کا کلر بدلنا ایک دم بات کو بدل دینا اگر آپ بات کرتے کرتے پکڑ لوگے تو کہیں گے نی نی میں ایسے نہیں ایسے کوئی رہا تھا میں یہ نہیں یہ بھوٹا میں ان کے سارے جو گھٹے ہیں جو ان کے فندے ہیں سب کو ایک جگل آکے بند کر دیتا ہوں کچھ لوگوں نے تو مجھے کال کر کے یہ بتایا کہ یار مورسن بھائی یہ تمہارا کونسا انداز ہے مطلب جب تمہیں گھیر کے لائے آتے ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مرگی کے بچوں کو در بے اللہ اچھا مجھے باشا اللہ سوار اللہ کہہ کہ ہی مان وہ تو مرگی کے بچوں کو گھٹے کی لے کر آتے ہیں بلکل بات ٹھیک بات ٹھیک ہے وہ بھی بلکل ڈر جاتا ہے نا اور یہ خود جو اے دا پھر پاگل ہو جاتے پھر گالیوں پہ آ جاتے سہم جاتا ہے آدمی کی اور یہ ایک بات اور دیکھ نا جس بندے سے میری بہت اچھی بات ہوئی ہوگی بات کی آوڈیو میں اس نے مجھے گالیاں بگی ہوگی اب بہت بڑی بات ہوئی ہے ماشاللہ بغیر ڈر کی اتنا کچھ کر لیتے ہیں آپ تو آپ کی شادی تو ہو گئی ہوگی ہاں حضرت اللہ پانچ بچے بھی ہیں اچھا تو دب دے کوئی خوف نہیں کیونکہ ایسا ہوتا نا کہ بچے ہو جاتے تو یہ خوف سے تاری ہو جاتا ہے کہ ہمارے تو بچے ہیں ہم کیا کریں گے خوف وہاں رہے گا نا جہاں دنیا کی محبت ہوگی بے شک بے شک یہاں دنیا کی محبت نہیں ہے یہاں اللہ رسول کی محبت ہے اور اللہ رسول کی رضا کیلئے میں یہ کام کرتا ہوں اور انہاں مجھے موت سے در لگتا ہے اور میری خواہش بھی یہی ہے کہ میری موت مطلب آپ نے آپ نے کام میں یا چلتے فٹے نہ آئے جب بھی موت آئے تو رسول اللہ کے کسی دشمن سے لڑتے ہوئے مری موت آئے بستر پہ موت نہ آیا رام کی کیا بات ہے میں اس لئے ان شیطانوں سے نہیں ڈرتا ہوں کیا بات ہے اللہ تعالیٰ اس حمد کو برخرار رکھے ماشاءاللہ کیا بات ہے بہت اچھا مزا آگیا موت تو آنی ہے موت تو برحق ہے کسی بھی حال میں آسکتی ہے بلکل آسکتی ہے لیکن اس حالت میں تو اور بہتر ہے نیتوں پر ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بری چیز بھی اچھی بن کر عبادت کی نیت ہو جاتی ہے دنیاوی چیز جو ہوتی ہے وہ بھی ایک عبادت کی نیت بن جاتی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتی ہے دینی بات بھی دنیاوی بن جاتی ہے مومن کی اچھی نیت اس کے اچھے عمل سے بہتر ہے عمل سے بہتر ہے بے شک عمل میں دکھابا ہو سکتا ہے مگر نیت میں بہت تابع ہوتا ہے بے شک بے شک بہت صحیح ہوتا بھی یہی ہے کہ آدمی جب کوئی کام کرنا شروع کرنے کی نیت کرتا ہے تو اس کو وہیں سے سواب ملنا شروع ہو جاتا ہے اگر دینی کام کرتا ہے تو شان یہی ہے مومن کی اور الحمدللہ کافی بزرگوں نے مجھے کال کیے ہیں کافی یہاں تک کہ ماشاءاللہ بہت ساری ماں بہنوں کے بھی کال آتے ہیں اور دعائیں دیتی ہیں کہتی ہیں بیٹا تم بہت اچھی بات کرتے ہو مگر تمہیں نے کچھ بات کہا کرتا ہے تم گالی سن لیا کرتا ہے پہلے تو میں ان کو ادھر کے بندیا کرتا تھا مگر اب میں نے مطلب بہت تم کر دیا بہت سبر کرتا ہوں اب ان کی جالیاں میں سن لیتا ہوں کیا بات بہت بہت زیادہ بہت زیادہ میں بھی ان کو رپٹاتا تھا مطلب جب آپ پیجاب آپ دیتا تھا میں ان لوگوں کو جس طرح کا بندہ ہوتا تھا اسی طرح سے الحمدللہ خود سے میرا یہی رہا ہے کہ سامنے والا جس انداز کا میں اسی انداز میں پاتھ کرتا ہوں اچھے کتنے سالے ہو گئے ہیں اس کام میں مجھے یوٹیوب پہ تو ایسی دو تین سال ہو گئے اور ویسے لگ بگ پانچ سے چھ سال کے آس پاس اللہ حکم کیا بات ہے زندگی آپ کو اس پر قائم رکھتے ہیں اللہ ہے نا آمین اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں جب تک سانسے چل رہی ہیں یہی تمنہ ہے کہ ان شیطانوں کا چہرہ بے نقاب کرتا رہوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے دہت سارے علماء کا بہت سارے مفتیان اکرام کا بھی کول آتا ہے کہتے ہیں نور حسن بھائی ہم نے دس گیارہ سال بارہ سال مندرسے میں دیئے ہیں ٹائم کھٹ کیا ہے پڑھائی کی ہے مگر آپ کی بات سنتے ہیں تو ہمیں عجیب ہی لگتی ہے یہی تو میں کہنا چاہ رہا تھا حضور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو اتنی نولیج آپ یہ بھی کہہ رہے میں عالم نہیں ہوں آپ کو اتنی نولیج بھی ہے تو کیسے ہوا یہ میں یہ اللہ کا جو ہے کرم مانتا ہوں اور میرے آلہ حضرت کا فیضان مانتا ہوں کیونکہ میں جب شیطانوں سے نکلا تھا تو میں آلہ حضرت رحمت اللہ کی بارگاہ میں گیا تھا اور میں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تھی تو بس یہ اللہ کا فضل و کرم احسان ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کے ذریعے دعا کو قبول کیا ہے اور جب اللہ تعالی کسی سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اپنے دین مطین کی سمجھ اتا فرماتا ہے اور کسی سے دین لیتا ہے تو اس کی اقلے چھین لیتا ہے بے شک بے شک بات سے حق بات ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ مجھے سراق اللہ انامت علیہم پہ چلایا انام والوں کے ساتھ مجھے اللہ تعالی نے رکھا بیر المقدوب علیہم بلدوالین والوں سے بچایا جن پر اللہ جن پر اللہ کا عذاب ہے قہر ہے اللہ تعالی نے مجھے ان لوگوں سے بچا لیا بہت اچھا ہوں انشاءاللہ بہت اچھا خوش ہوگی اللہ تعالی مزید ترقیتہ فرمائے بس یہی دعا ہے حضرت کی آپ بھی میرے لئے دعا کریں دی دی آپ جیسے رہیں گے دی دی انشاءاللہ میں دعا کرتا رہوں گا آپ کے لئے کرتا بھی ہوں جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے وہاں بھی دیواندیوں کے کسی بھی تعلق ہمالے کی ضرورت دی 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 ان کی کتاب ہوگی الحمدللہ ان کے تعلق سے بہت سارا مواد ہے بہت سارا ماشاءاللہ بہت مواد ہے ان کے لئے میرے پاس اور ان کو میں الٹا لٹکا کے مارتا ہوں کسی موضوع پر آ جائے علمِ غیب پر آ جائے نور و بشر پر آ جائے رسول پر آ جائے خدا جھوڑ بول سستا ہے اللہ جھوڑ پر قادر ہے فاتحہ دروت نیاز ملاد پر آ جائے کسی بھی چیز پر آ جائے میں ان کو الٹا لٹکا کے مارتا ہوں پہلے ان سے حکم لگواتا ہوں ہم آپ کے بھی رابطے میں رہیں گے ہاں انشاءاللہ آپ میری جتنے بھی آوڈیو سنیں گے حضرت ہر ایک آوڈیو میں ایک نیا انداز ملے گا ایک نئی بات سیکھنے کو ملے گی ہاں ہاں یہ ہی اگر میں دس آوڈیو ہیں تو دسوں میں الگ الگ انداز میں باتیں ہیں دس میں الگ نئی باتیں سننے ملے گی اسی لئے میں آپ سے مطلب میں یہ ایڈیو بغیرہ سنی تھی اسی ورہ سے میں انہی سے چیزوں سیکھ حاصل کرتا ہوں آپ میرے بڑے ہیں اس ورہ سے تو پتہ نہیں کہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں نہیں نہیں مجھ سے علم میں بڑے ہیں اور ماشاءاللہ عمر میں بڑے ہیں بس یہ ہے کہ میں سنتا ہوں تو میرے دل میں ایک تڑپ محسوس ہوتی ہے اب تو مجھے بھی پتہ چل گیا کہ آپ تو ایک شادی شدہ ہو کر کہ اتنا کام کر سکتے تمہیں بغیر شادی شدہ ہو کر کہ کچھ نہ ہی کر سکتا یہ تو میرے لیے نہ لائکی ہے کیونکہ آپ پانچ ورچوں کے باپ ہو کر والد ہو کر میں نے اب تک اپنے لئے کچھ نہیں کیا جو بھی میں کماتا تھا جو اس سے بستا تھا اس کی کتابیں خرید کر لاتا تھا اللہ اچھا تین ہزار روپے مہینہ میں نے کما کے اور اس میں سے بچا کے کتابیں خریدی ہیں اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے یہی تو ہے یار شوق ہوگا تو انشاءاللہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر شوق ہی نہیں دل میں اللہ کی رضا کے لئے اگر ہو تو بہت کچھ ہو جاتا ہے اللہ تعالی اس میں برکتیں آتا فرماتا ہے دلکل آپ کا کام کر رہتا ہے حضرت؟ حضرت پہلے میں گاڑی چلاتا تھا ٹرائیونگ کرتا تھا اور اب میں ایک سید آلِ رسول کے ذریعے سے حاکیم لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوں اچھا اچھا بالوں کے جھڑنے کا ایک اوئل آتا ہے بال جھڑتے ہو بالوں میں ڈینٹا فروسی ہو بال گنجے پن کی شکایت آنے لگی ہو بالوں میں بال بیدہ میں ہو گئے ہوں پڑھتے نہ ہو بس سر جو ہے وہ چکنا نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ اللہ فضل و کرم سے بال اچھے ہو جائیں گے اچھا اچھا ایک میں نے ایڈیو سنی تھی اسی شاید ابھی جلدی میں سنی تھی اچھا اچھا تو اس میں وہ اینڈ میں جو امام صاحب کے بارے میں بتایا تھا شاید آپ کو یاد ہو امام صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو تنخزادہ کی جائے اس کے اینڈ میں ایک شخص نے کہا بھی تھا وہ بریلی شریف کہیں ہیں حضرت انہوں نے کہا تھا کہ بال میرے جھڑ رہتے ہیں ماشاءاللہ سب ٹھیک ہو گئے ایسے کر کے کچھ الفاظ کہے تھے میں سمجھ نہیں پایا مطلب میں نے کہا یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے ابھی مناظرہ ہو رہا تھے مطلب کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو ایک دم کیا کہنے لگے ان کے بال جھڑ رہے تھے اور ماشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوا دو اوئل مستہور مگایا تھے وہ میں نے بھیجوا دیئے اچھا ہاں تو کوریل کر کے بھیجوا ہوں گے نا ہاں حضرت کوریل کے ذریعے سے بھیجوا دیتا ہوں مطلب میرے پاس وہ چیز ہے جو مطلب کامیاب ہے ہاں صحیح ہے آپ بھی بہت کمال ہے آپ کی چیز بھی بہت کمال ہے یہ دعا ہے ہاں اور الحمدللہ اپنے سنی بھائی اسی ذریعے سمجھ لو کچھ تو خاما خام آنگا لیتے ہیں اپنے سر میں اوئل ڈال لے مگر الحمدللہ وہ اتنا فائدہ کرتا ہے کہ اگر بال جھڑتے ہوں گے تو روک دیتا ہے ہاں اور اپنے سنی بھائی مگا لیتے ہیں جن کو جھڑنے کی شکایت ہے گنجے پن کی شکایت ہے ان کو بھی بہت فائدہ مند ہے یا بچے بستر پر پیشاپ کر دیتے ہیں ان کے لئے بہت زبردست جو ہے علاج ہے ہاں ہے تو کافی ساری چیز ہوگا کئی ساری چیزوں کا ہے مگر زیادہ تر بالوں کا ہی ہے ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور یاد کے جائے گا ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے دوست بغیرہ ہوں جن کو بالوں کی جھڑنے کی شکایت ہو یا پھر آپ کے جیسے استاد ہیں بڑے ہیں اور دیکھ لیا یا کہنے لگے کہ بال بہت جھڑ رہے ہیں انشاءاللہ فوراں میں آپ کو اطلاع فرماؤں گا یہ پہلے ان سے بات کر لوں گا یہ معاملے میں جسکس کر لوں گا کہ یہ ایک ہے مارے جی اور یہ سگر آلے رسول کی دیو ہوئی دعا ہے حضرت بے شک بے شک تو تو اور زیادہ کام ہوگا اسی لئے تو کمال ہے حضرت جو مارکٹ میں دوہزار تینہزار پانچہزار چھہزار کی ششیاں ہیں آئل کی ان پر بھاری ہے یہ اپنا تیل حضرت کیا بات بے شک بے شک اب تک کم سے کم موشکل سے پانچ چھے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں آئل نے جو ہے کم فائدہ کیا ہو یا بلکل نہ کیا ہو کسی کو سمجھے باقی بہت سے لوگوں کو آئل دے چکا بہت سے لوگوں کو اللہ کے فضلو کرم دن سے جو ہے سب نے تاریف کی ہے اور کہایا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا آئل ہے ماشاءاللہ یہ آپ کا واتس اپ نمبر ہے حضرت میرے واتس اپ نمبر ہے اگر وہ آپ کے پاس حدیث مل جا تو آپ مجھے ضرور بتا دیں انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی کسی سے لے کے دوں گا آپ کا واتس اپ نمبر بتائیو حضرت ڈاللہ 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 آپ کا نام میرا نام آمیر آمیر بھائی صادق بھائی لکھ رہا ہے اس پر کیا چیز صادق نہیں نہیں وہ لکھا ہوا آتا ہوگا لیکن میرا نام کوئی بات نہیں ہے جی آمیر رجل سا لکھتی جی اگر کوئی ضرورت ہوگی ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ حضرت کیا گاؤں کا کیا نام حضرت میرا گاؤں کا نام چندپور ہے بریلی چندپور چندپور بریلی ٹھیک حضرت میں نے آپ کا یہ نام سیف کر لیا ٹھیک حضرت کیا جزاکاللہ ٹھیک حضرت جزاکاللہ کے منط Line